ہماری بز میں نہ کوئی دورے جام چلے اگر مدینہ کی میں ہو تو صبح و شام چلے ہماری بز میں نہ کوئی دورے جام چلے اگر مدینہ کی میں ہو تو صبح و شام چلے اور یہی مچلتی ہے ہر وقت عارضو دل میں ادھر حضور پکارے ادھر غلام چلے یہی مچلتی ہے ہر وقت عارضو دل میں ادھر حضور پکارے ادھر غلام چلے اگر وہ اپنے کرم سے نواز دے ساحل یہاں بھی نام چلے اور وہاں بھی نام چلے اگر وہ اپنے کرم سے نواز دے ساحل یہاں بھی نام چلے یہاں بھی نام چلے اور وہاں بھی نام چلے نارے تکیر نارے رسالت ماشاءاللہ علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت میں بھائی اسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ میں ایک پر تشریف لے آئے محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آئیے سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور با آواز بلند دروش شریف پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کے چند آشار سماعت فرمالیں ایک بار محبت سے گول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے کیا بار محشر میں صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں اور حضور آلہ حضرت صاحب آگے کیا فرماتے ہیں سنتے ہیں مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سبحان اللہ ماشا اللہ کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سبحان اللہ ماشا اللہ وعلیكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نظر میں جب میرے آقا تیری گلی ہوگی ماشا اللہ اے بٹا اے بچے بچے نہیں تو تو پورا آدمی ہو گیا کیا رکھا ہے تیری اندر بچہ ہونے کے لئے بیٹھ جائے بٹھ جائے بٹھ جائے بچے ہو کوئی بات نہیں بٹا ان بچوں کے امی ابو ہے نہیں بیٹھ جائے بٹا ان کو اپنے پاس بٹھالو بہت دیر سے شرارت کر رہے ہیں یہ بچے ماشا اللہ اچھا ارے ماشا اللہ بہت متحرک بچے آنے والے وقت میں کوئی بنیں گے یہ ماشا اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے بہت اچھا ماشاءاللہ نظر میں جم میرے آقا تیری گلی ہوگی بڑے مقام پہ پھر میری زندگی ہوگی ذرا آپ حضرات بھی بول دیں سبحان اللہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اڑھا کر بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کتنی اچھے لگ رہے ہیں آپ بولتے ہوئے سبحان اللہ کر ادھر آ کر بیٹھیں گے تو اس محفل کی برکتیں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آ سکتے ہیں آپ ادھر دس منٹ کے لئے ادھر آ جائیں پھر دیکھیں آپ ماشاءاللہ ادھر آ جائیں اس راستے سے ادھر آ جائیں آ جائیں یا ادھر سے آ جائیں راستے دو ہیں بقیہ بیچ میں یہ لگا دی ہے بنیے لگی ہوئی ہیں نظر میں جم میرے آقا تیری گلی ہوگی میرے لیے مکمل آپ ہی جلسہ ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئی ہزار پر غالب ہیں سبحان اللہ ہر شیر کو آپ محبت کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ آپ جیسے لوگوں کو سلامت رکھے بہت دیر سے میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ قریب آ جائیں محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو چاہتا ہے آپ بھی قریب آ جائیں آ جائیں آپ بھی آ جائیں وہ ساتھ میں لے آئیں اگر جس کا خطرہ ہے وہ خطرے وہ ساتھ میں لے لے آئیں بہت اچھا ماشاءاللہ نظر میں جم میرے آقا تیری گلی ہوگی کیا بات ہے بھئی بابا کام پہ پھر میری زندگی ہوگی اور تیرا خیال بھی کر لوں اگر اندھیروں میں کوئی چراغ نہ ہو تب بھی روشنی ہوگی تیرا خیال بھی کر لوں اگر اندھیروں میں کوئی چراغ نہ ہو تب بھی روشنی ہوگی اور شاعر کہتا ہے دل جیت لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو لطف آئے گا حقیقت تو یہ ہے کہ درد کو الٹا لکھے یا سیدھا درد ہمیشہ درد ہی رہتا ہے درد کے پہلے دال کو نکال دیں تو رد بنتا ہے دوسرے دال کو نکالیں تو درد بنتا ہے جب بندہ کسی درد سے رد ہوتا ہے تو اسے درد ملتا ہے اور یہی درد اس درد تک لے جاتا ہے کہ جہاں سے پھر کبھی کوئی رد نہیں ہوتا ہے کربلائی شاعری سننے کہ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں اے فناب عشق کے دستور تجھے کیا معلوم اور مفتی زہیر صاحب یہاں موجود ہیں حضرت کے حوالے سے ایک شعر کہ زینب تمہارے حوصلے اور عظم کو سلام زینب تمہارے حوصلے اور عظم کو سلام منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا خطبے کی رسیوں میں کیا ہے اسے آسیر قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا کیا بات ہے بھائی بھائی قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا اور سف سے بڑا شعر کہ تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر تیر آیا اس طرف تو تبسم گیا ادھر ازغر نے حرملا کو سنبھلنے نہیں دیا بہت خوب بہت خوب بھائی اس طرف تو تبسم گیا ادھر ازغر نے حرملا کو سنبھلنے نہیں دیا آخری بات اور آخری شعر اس بچی کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جب تو کسی سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے رب فرماتا ہے کسی بندے سے جب میں خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں پھر کہا مولا جب تو کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے موسیٰ جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر بیٹی بھیج دیتا ہوں ارے مچل کے بولیں سبحان اللہ اگر بیٹیوں سے محبت ہے تو جتنے بھی ہے اوپر سے نیچے تک سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اور اچھی آواز میں بولیں یا رسول اللہ ایک شیر میں پڑھتا ہوں مفتی صاحب کہ جف سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم واللہ اللہ اس ٹائم انعام عورتوں میں سے آ رہا ہے جو مرد خاموش ہیں وہ انعام لے لیں لے کر بول دیں سبحان اللہ لیکن بول ضرور دیں آپ سبحان اللہ چاہیں انعام لے لیں آپ سبحان اللہ اچھی دولت ہے جو میری اور آپ کی بشش کا ذریعہ بن سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حقیقت تو یہ ہے ان عورتوں نے ان خاتون حضرات نے تو اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا ہے اور ادھر کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام کی بنیاد رکھنے والی مدر سے مزد کی آئی ہے تو ان عورتوں نے اپنے پیسے نہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ ہے زیبر ان کا وہ زیبر بھی نکال کر مدر سے اور مزدوں کے حوالے کر دیا اللہ حکم اللہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے فاقہ نہیں ہونے دیا یہ شیری друзья کر کے لے جائیں بھول جائیں تو ناظر رضا تحسینی پہلوی کو فون کریں میں آپ کو شیر یاد دلا دوں گا لیکن یہ شیر زندگی کی ہر موڑ پر آپ کو انشاءاللہ و تعالی یاد رکھنا چاہیے کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا مکان بیج کے مکان بیج کے بہنوں کی شادی مت کرنا نکاح کر کے انہی کو مکان دے دے اللہ اکبر اللہ سبان اللہ بہنوں کی شادی مت کرنا نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا ایک نام ماں کا آتا ہے آخری شیر اور پھر بھائی ندیم صاحب کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے آئیے خیر مقدم نارے سے کریں نارے تک بھی سارے لوگ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری فیضانِ غوثِ عظم مسلکِ عالی حضرت اور سے پاکِ شمشدین میا سرزمینِ تلہر نارے تکبیر نارے رسالت اس ماں کا ہم سے حتران کیا ہوگا اس ماں کی گود سے پڑھ کر قیام کیا ہوگا جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا ماں کی عظمت کی بات آئی ہے تو یہ شیر نہیں جملہ یاد کر لے بی بی سینے سے لگانے کی چیز ہے بی بی دل میں بسانے کی چیز ہے ماں اور باپ سر پر بٹھانے کی چیز ہے کیا بات ہے بھئی باپا بہت اچھے ناظر مجھ برادر نمیلتی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ